ناظرین جیسا کہ آج جو میں آشور کے موقع پر مختلف جگہوں پر جو جلوس نکالے جا رہے ہیں میرپور میں مرسی امام بارگاہ سے برامت ہونے والا جو مرسی جلوس تھا وہ اس وقت نانگی میں پہنچ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کامرامین آپ کو دکھائے گا کہ اس وقت جو ہے وہ نانگی میں سے جو ہے وہ مرسی جلوس گزر رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرنٹ پر ہے وہ پولیس کی باری نفری یہاں پر موجود ہے تاکہ کسی بھی نہ ہشوار واقعے سے نمٹا جا سکے اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو آزادار ہیں وہ یہاں پر ماتم کرتے ہوئے جو ہے وہ نانگی سے گزر رہے ہیں اور نانگی کے بعد ان کا جو روت ہوگا وہ چوک شہیدہ کا ہوگا جہاں پر جا کر یہاں پر وہ زاکرین ہیں جو وہ خطاب کریں گے اور وہاں پر ماتم جو ہے زنجیر زنی کی جائے گی اور زنجیر زنی کے بعد جو ہے وہاں سے جو مغرب کے اوقات تقریبا جو ہے وہ یہ جو مرسی جلوس ہے وہ اختان پذیر ہوگا مرسی امام بارگاہ میں واپس جائے گا اور اس وقت جو ہے وہ جو کافلہ ہے جو جلوس ہے مرسی جلوس ہے جو وہ رواد ہوا ہے آپ نے راستے پر اور روایتی انداز میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سوقوں کے وقت جو نکلا تھا جلوس یہ مرسی امام بارگاہ سے برامت ہو کر اکبر روڈ سے ہوتا پرانیاں ہٹیا اور اس کے بعد اکبر روڈ سے ہوتا ہوا نانگی پہنچا ہے اور ابھی نانگی سے یہ جو جلوس ہے یہ واپس جو ہے وہ چوک شہیدہ پہنچے گا چوک شہیدہ میں جا کر جو ہے وہ عزدار ہیں جو ماتم کریں گے اور وہاں پر جو عزدار ہیں وہ جو ہے ان کے زاکرین ہیں وہ خطاب مختصر سے خطاب کریں گے مختصر سے خطاب کے بعد وہاں سے جو ہے وہ جو ہے وہ واپس مرسی امام بارگاہ جا کر یہ جو ہے جلوس ہے وہ احتام پذیر ہو جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے سخت انصامات کیے گئے ہیں میکمہ شہری دفاع اور پولیس کے جو دستے ہیں وہ اس جلوس کے ساتھ ساتھ آگے آگے ہیں اور یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈی ایچ کیو جو ایمبولنس ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں تاکہ زخمیوں کو فوری طور پر جو ہے طبیعی امداد دی جائے اور اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ابھی جو ہے کافلہ وہ روان روان ہے دیکھتے رہی ہے عدالت نیوز آپ کو چوک شہیدہ سے یہ لائم ناظرم آپ کو تھوڑے دے تک دکھائیں گے